لہور میں کل پاکستان مقابلہ نات کے سیمی فائنل کا انعقاد ہوا جس میں پورے پاکستان سے چون نات خوانوں نے شرکت کی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ نات پیش کیا مقابلے میں شامل بینائی سے محروم نو سالہ بچے نے بھی اپنی خوبصورت آواز میں نات پڑھی اس کا کہنا تھا کہ مقابلے میں شرکت کر کے سے بہت خوشی ہوئی ہے دوسروں سے کال کروا کرو کہ میں نے اس مقابلے میں اپنا اڈیشن کروایا تو مجھے امید ہے کہ میں نے اس مقابلے میں جو نات پڑھی ہے میں انشاءاللہ اس مقابلے میں آگے بھی جاؤں گا مقابلے میں موجود دیگر شرکہ کا کہنا تھا کہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں نات خوان کو موقع فرام کیا گیا ہے مقابلے سے دس نات خوان چنے جائیں گے جن کا فائنل تین جون کو لاہور میں ہوگا کیمرمن زرک شہباز کے ساتھ زینب شہباز 92 نیوز لاہور